جمہو کشمیر کے لئے یعنی کہ ایک سو بیس کروڑ لوگوں کو براہ راست فائدہ ملے گا اور اس طرح سے ہر کوئی اپنی سہت کے حوالے سے پانچ لاکھ روپے تک کے سہت بیمے کا حکدار بن گیا ہے اس موقع پر نرندر مہدی نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے کئی ایک معاملات پر بات کی آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ سہت سکیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پہلے وزیراعظم ہند نرندر مہدی نے کیا کچھ کہا آج جمہو کشمیر آئیشمان بھارت سہت سکیم شروع کی گئی ہے آپ سوچئے جب اس سکیم کے تحت راج کے پرتیک وقتی کو پانچ لاکھ روپیے تک کا مفت علاج ملے گا کہ ان کے جیون میں کتنی بڑی سہولیت آئے گی ابھی تک آئیشمان بھارت یوجنا کا لاپ راج کے قریب چھے لاکھ پریواروں کو مل رہا تھا اب سہت یوجنا کے بعد یہی لاپ قریب قریب 21 لاکھ پریواروں کو ملے گا ساتھیوں بیتے دو سالوں میں دیڑ کروڑ سے زیادہ گریبوں نے آئیشمان بھارت یوجنا کا لاپ اٹھایا ہے اس سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی مشکل سے سمیع میں بہت راہت ملی ہے یہاں کے قریب ایک لاکھ گریب مریضوں کا اسپطال میں پانچ لاکھ روپیے تک کا مکت علاج کیا گیا ہے اس میں بھی جن بیماریوں کا سب سے زیادہ علاج ہو رہا ہے اس میں کینسر ہارٹ اور عورتوں سے جڑی بیماریاں سب سے زیادہ ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں جن پر ہونے والا کھرچ کسی بھی گریب کی نند اڑا دیتا ہے اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ کوئی گریب پریبار محنت کر کے تھوڑا اوپر آئے اور مدیمبر کی اور آگے بڑے اور اگر پریبار میں کوئی ایک بیماری آ جائے تو پھر وہ گریبی کے چکر میں واپس پس جاتا ہے بھائیو بہنو جمہو کشمیر کی واندیوں میں ہوا اتنی شد ہے پردوشن اتنا کم ہے کہ سوابائیو گروہ سے ہر کوئی چاہتا ہے اور میں تو جرور چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سوست رہیں ہاں ہم مجھے یہ تسلی ہے کہ بیماری کی ستیتی میں آئیشمان بھارت سہت سکیم آپ کی ایک ساتھی بن کر موجود رہے گی ساتھیوں اس سکیم کا ایک اور لاب ہوگا جس کا جکر بار بار کیا جانا جروری ہے آپ کا علاج صرف جمہو کشمیر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں تک سمیت نہیں رہے گا بلکہ دیش میں اس یوجنا کے تحت جو ہزاروں اسپتال جڑے ہیں وہاں بھی یہ سویدہ آپ کو مل پائے گی آپ محن لیجی ممبئی گئے ہیں اور اچانک ضرورت پڑی تو یہ کار ممبئی میں بھی آپ کے کام آئے گا آپ چیندیں گئے ہیں تو وہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی اسپتال بھی مفت میں آپ کی سیوہ کریں گی آپ گولکتہ گئے ہیں تو وہاں مشکل ہوگا کیونکہ وہاں جی سرکار آئیشمانی وجہ سے نہیں چھوڑی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا کریں دیش بھر میں ایسے چوبیس ہزار سے زیادہ اسپتال اس وقت ہے جہاں سہت سکیم کے تحت آپ علاج کرا پائیں گے جیہاں ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتائی دیتے ہیں کہ اس موقع پر وزیراعظم نرندر موڈی نے یہاں جمعہ اور شریعہ کے اندر دو ایسے مریضوں کے ساتھ بات کی جنہوں نے گولڈن کارڈ کی توصیت سے اپنی بیماریوں کا علاج کروایا تھا اور ان کی سہتمندی کے لئے بھی دعا کی اور ان سے گزارش کی کہ وہ دیگر لوگوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی سہت کا بیمار کروائیں جس خاص سکیم کا اعلان آج انہوں نے کیا کیا کچھ بات چیت ہوئی ان کی ان دو مریضوں کے ساتھ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میرا نا اور میشلال اور میں کینسر بھی چینڈو اور میرا علاج چل رہا ہے جمعوں میں میڈیکل کالج اور اُدھر ڈاکٹر کو دکھایا میں نے تو ڈاکٹر نے پوچھا کوئی ہے آپ کے پاس کارڈ بنا ہوا ہے گولڈن کارڈ تو میں نے بھولا اُس کارڈ کے تروں میرا علاج شروع ہوا اور اُس کارڈ کے تروں لاج ہو رہا ہے میرا اور میں بہت بہت دنیواز کرتے ہیں میں ڈرائیور ہوں ڈرائیور ہے اپنے خود کی گاڑی ہے نہیں کسی کی ڈرائیوری کرتا ہوں تو یہ کینسر جب آپ کو ہوا پتا چلا تو پولے گھر میں بہت بڑی چنٹہ ہو گئی ہوگی آپ کو لگا ہوگا آپ کیا کریں گے بہت بڑی چنٹہ ہوگی بہت پریچان ہوگی کہ کہاں سے لاج کرانا ہے بہت مہنگا لاجتا ہے کراہ نہیں سکتے تھے ہم لوگ ابھی کیا ستھی ہے کتنا خرچہ ہو رہا ہے آپ کو خرچہ تو اپنے سے تھوڑا کم ہی ہوگا ہے لیکن جو کارڈ نہیں ہوتا تھا نہیں کرانا کارڈ کے تو کارڈ کے آنے کے بعد آپ کوئی خرچہ نہیں ہوا نہیں ہوگا اور پورا طرح کسی کو ایک روپیہ بھی دینا نہیں پڑا ہے آپ کو نہیں نہیں کوئی ایک روپیہ نہیں دینا پڑا اور ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوتی ہے ہاں جی بلکل ٹھیک ہوتا ہے چلیے رمیج جی بہت جلدی آپ سفست ہو جائیے اور آپ کے پریوار کو بھی بہت جلدی پرماتمائی کے قربہ رہے تاکہ آپ کو آگے کوئی تکلیم نہ ہو آئیشوان بھارت نے آپ کو جیون کو آئیشوان بنا دیا ہے ہاں جی ایک بہت بولنا جاتا ہوں میں ملدر بھائی بھوڈی کا بہت بہت شکر جاروں یہ کارڈ بڑا اس کی وجہ سے میرا لہا جو گا نہیں تو اس دنیا میں نہیں ہوتا ہوئی تک یہ ملدر بھائی بھوڈی نے اس کیوں چلائی اور ایک کارڈ ملا مجھے تو میں لائک رہا ہوا ہے نہیں تو میری فیملی اور آپ کہاں ہوتے ہیں اس دنیا میں رمیز جی آپ اپنا نصیب لے کے آئے ہیں آپ لبی عمر لے کے آئے ہیں نصیب تو میں اپنا لے کے آیا ہوں لیکن سکیم نہیں ہوتی تو نصیب کیا کرتا میرا میرا نصیب کچھ نہیں کر سکتا تھا اوہ سکیم کے تروری میرا نصیب ہویا آج میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں چلیے عشور نے ہم لوگوں کو پریڑا دی اور ہم سب ایک اچھی سکیم بنا پائے جو دیش کے گریبوں کو اس پرکار سے مدد کرے اور آپ جیسے لوگوں کے آشیرواد آپ جیسے لوگوں کے آشیرواد ہمیں گریبوں کی اور سیوا کرنے کی طاقت دیتے ہیں لیکن رمیز جی میرا آپسہ آگرہ ہے آپ کی طبیعت جب جیسے بھی ٹھیک ہو جائے جس سے بھی آپ کا ملنا ہو جائے آپ اس کو جرور بتائیے کہ بھئے آپ اپنا کارڈ نکلوا دیجئے اور یہ جو یوجنا ہے اس کا آپ پھائیدہ لیجئے ہر گریب کو بتائیے آپ سب ہی ڈرائیور بھائیوں کو بتائیے آجی سر بتائیں گے بلکل بتائیں گے سر چاہ لیے بہت بہت خوب کام لائے بھائیہ شکریہ 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 میں بلا محمد شاہ جنہاں بول رہا ہوں سری نگر سے مجھے تکلیف تھا ہارٹ کا پھر میں گیا انیسٹیکیوٹ سبورہ میڈکل وہاں مجھے پتا چلا کہ میرے تین ہارٹ کی تین سیل ختم ہو گئی ہے پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا اس کو پینسے بہت لگے گا میرے پاس اتنا طاقت نہیں تھا میں ڈاکٹر صاحب سے بولا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں گریب آدمی ہوں پھر انہوں نے کہا گولڈن کارڈ بنایا میں نے کہا نہیں مجھے پاس نہیں ہے پھر مجھے گولڈن کارڈ بنانا پڑا جس کی وہ وجہ سے مجھے آپریشن ہو گیا ہارٹ کا مجھے تین سٹینڈ نہیں ڈالنی پڑی اور جو بھی خرچہ مجھے آیا وہ مفت ہو گیا پہنسہ میں نہیں دیا کوئی خرچہ نہیں ہوا آپ کو نہیں نہیں اس وقت کوئی پہنسہ نہیں لگا مجھے آچھا اور ابھی تبیت ٹھیک ہے چلتا ہوں تو آپ کرتے کہ ہیں میں چھوٹے سی دوزار کرتا ہوں بیزنس کرتا ہوں دکانداری مال میں چھوٹا سا چلیے آپ کو اس یوزنا کا لاب ملا اور آپ کی یہ ردہ روک کی بیماری میں بہت سمیت پر آپ کو مدد مل گئی اب آپ کی لمبی عمر ہو اور میرا بھی آپ سے آگرہ رہے گا کہ آپ اوروں کو جرور بتائیے کہ وہ بھی یہ گولڈن کارڈ کروار نکلوا دیں اور کوئی بھی تکلیب ہے تو یہ یوزنا آپ گریبوں کے لیے اس کا فائدہ اٹھائیے بہتر جناب یہی ضروری ہے بہت دنواد آپ کا اچھا نشکار ناظرین اکرام سیت سکیم کے حاشے پر ہی بات کرتے ہوئے آج نرندر موڈی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو بہتر کنیکٹیوٹی فراہم کرنے کے حوالے سے اور شہراؤں کو مکمل طریقے پر گھر گھر پہنچانے کے حوالے سے بیشتر سکیموں کو زردست لیا گیا ہے اور اس طرح سے جمہ کشمیر کے لوگوں کے لیے آسائش و آرائش کے کئی ایک سامان پیدا کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں کے کیسر سے کالین تک کو ملک کی دیگر منڈیوں تک پہنچانے کے لیے اور بیرونی ملک تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ بھر چڑھ کر کے اپنے اپنے روزگار کے حوالے سے بے فکر ہوئر کے کام کریں کیونکہ مرکزی حکومت ان کی معاملت کے لیے مکمل طریقے پر تیار ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کے میوے کو باہر کی منڈیوں میں اچھے داموں پر فروخت کرنے کے حوالے سے بھی بہتر اغرامات اٹھائے جا رہے ہیں وزیر اظم کا اس موقع پر کہنا تھا ساتھیوں کنیکٹیوٹی جب بہتر ہوتی ہے تو اس سے ٹوریجم اور انڈسٹری دونوں کو بل ملتا ہے ٹوریجم جمہ کی بھی طاقت رہا ہے اور کشمیر کی بھی طاقت رہا ہے کنیکٹیوٹی کی جن یوجنہ اوپر سرکار کام کر رہی ہیں اس میں جمہو کو بھی لاب ہوگا اور کشمیر کو بھی لاب ہوگا کالین سے لے کر کے سر تک سیو سے لے کر ماس مدی تک ایپل سے لے کر کے ماس مدی تک جمہو کشمیر میں کیا نہیں ہے کورونا کی وجہ سے ہوئے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی سرکار نے اس بات کا دھیان رکھا کہ یہاں کہ ایپل کسانوں کو دکت کم سے کم ہو باجار میں صحیح طریقے سے سمیہ پر مال پہنچے ہماری سرکار نے کچھ مہینے پہلے نینے بھی لیا کہ ایپل کی خرید کے لیے مارکٹ انٹرونشن سکیم کو پچھلے سال کی طرح ہی اس سال بھی لاغو رکھا جائے گا اس کے تحت سرکار دوارا پرکار دے بہت بڑی سبیدہ ہوئی ہے ہماری سرکار نے نا پھر کوئی اس بات کے لیے بھی سفکرطی دی ہے کہ وہ پچیس سو کروڑ روپیے کی سرکاری گارنٹی کا اپیوک کر سکے ایپل کی خرید کے لیے آدھونک مارکٹنگ پلیٹ فارم اپلپد کرانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی سویدھائی بڑھانے پر سرکار نے لگاتار پرگتی کی ہے ایپل کی سٹوریج کے لیے سرکار جو سہائتہ کر رہی ہیں اس میں بھی کسانوں کو بہت لاب ہوا ہے یہاں پر نئے کسان اتپادک سانگ اپیوز کا نرمان ہو ادھرتم بنے اس کے لیے بھی لگاتار پرشاسن پریاس کر رہا ہے نئے کرسی زدھاروں نے جمہوں میں بھی اور گھاٹی میں بھی دونوں جگہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کے لیے نئے اوثر بنا دیئے ہیں اس سے ہزاروں لوگوں کو روجگار اور سفروزگار کے موقع میننے والا ہے جی ناظرین اکرام مزرعظم نرنرمودی نے کہا ہے کہ جمہوں کشمیر کے لوگوں کے روزگار کے حوالے سے بڑے اخدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کئی ایک گورنمنٹ جابز اور پرائیوٹ سیکٹرز کے اندر جابز پروائیڈ کرنے کے لیے اپرچونٹیز بھی کریٹ کی جا رہی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ جمہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے مقصوص زمروں کے اندر جگہ بنانا بھی اس وقت سرکار کی اہم ترین ترجیح ہے اور اس حوالے سے بھی کئی ایک اس طرح کی اسامیاں کریٹ کی جا رہی ہیں جس میں مقصوص کیڈگریز کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے نہ صرف الگ الگ سے ریزرویشنز ہیں بلکہ ان کو بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے بہتر جگہ پر جاب کرنے کے موقع بھی فراہم کیے جائیں گے اس حوالے سے کیا کچھ بات کی وزیراعظم نے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج جمہوں کشمیر میں جہاں ایک طرف ہجاروں سرکاری نوکریاں نوٹیفائک کی جا رہی ہیں وہیں دوسری طرف سوروزگار کے لیے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں بینکوں کے جریعے اب جمہوں کشمیر کے نوجوان کاروباریوں کو آسانی سے لون ملنا شروع ہوا ہے اس میں بھی ہماری بہنیں جو سیلپ ہیلپ گروپ سے جڑی ہیں وہ جاندہ سے جاندہ سنگھا میں آگا آ رہی ہیں ساتھیوں پہلے دیش کے لیے ادھیک تر جو سکم بنتی تھی جو کانون بنتے تھے ان میں لکھا ہوتا تھا ایکسیپ جے ان کے اب یہ یہاں اس کے بات ہو چکی ہے شانتی اور وکاس کے جس مارکور جمہوں اور کشمیر بڑھ رہا ہے اسے نے راجے میں نئے ادھیوں کے آنے کا مارک بھی بنایا ہے آج جمہوں کشمیر آت مندیر بھر بھارت بھیان میں اپنا یوگدام دے رہا ہے پہلو ایک سو ستر سے زیادہ سینٹر لوگ جو پہلے اپلیکیبل نہیں تھے وہ اب ایڈمیسٹریشن کا حصہ ہے جمہوں کشمیر کے ناغریکوں کا حق کا اوسر ہے تاکیوں ہماری سرکار کے فیانسلوں کے بار پہلی بار جمہوں کشمیر کے گریب سامانی بھرک کو آرکشن کا لاب ملا ہے پہلی بار پہاڑی لوگوں کو آرکشن کا لاب ملا ہے انتراستے سیمہ پر رہنے والوں کو بھی چار پرتیشت آرکشن کا لاب ہماری سرکار نے دیا ہے فورس ایک لاغو ہونے سے بھی لوگوں کو نئے ادھکار ملے ہیں اسے گوجر بکربال انسوطی جنجاتیاں اور پارمپاری گروپ سے جنگلوں کے آسپاس رہنے والوں کو جنگل کی جمین کی استعمال کا کانونی ادھکار ملا ہے اب کسی کے ساتھ بھی بید پاو کی گنجائش نہیں ہے جمہوں کشمیر میں دسکوں سے رہ رہے ساتھیوں کو ڈومیسائل سرٹریفیکیٹ بھی دیے جا رہے ہیں یہی تو ہے سب کا ساتھ سب کا بکات سب کا بیسواس جی ہاں ناظرین اکرام ایک بڑی بات وہ یہ کہ نرندر مودی نے آج واضح کر دیا کہ جمہوں کشمیر کے عوام نے جس انداز میں ڈی ڈی سی انتخابات کے اندر شموریت کی وہ اپنے آپ میں ایک بڑا مدہ تھا اور جمہوریت میں یقین تھا جس کے حوالے سے انہوں نے یہاں کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اگر وہ آج یہاں عوام کے بیچ میں آ کر کے بات کر رہے ہوتے تو ماحول بالکل الگ ہوتا اور اس طرح سے وہ افسران کی بھی جم کے تعریف کرتے جنہوں نے ان انتخابات کو بینا کسی خلر کے چلانے کے لیے بہت زیادہ انتقمینتیں کی انہوں نے لیفٹنٹ گورنر موج سنہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ انہوں نے اپنی سربراہی میں یہاں پر ڈی ڈی سی کے انتخابات منقد کر کے تھری ٹائر سسٹم کو قائم کرنے میں ایک بڑا رول ادا کیا ہے وزیر اعظم نے بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو لوگ کنتر کو مجبوت کرنے کے لیے بھی انیک 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 بڑھائیاں دیتا ہوں ڈسٹریک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے چناؤں نے ایک نیا ادھائی لکھا ہے میں ان چناؤں کے ہر فیج میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے اتنی سردی کے باوجود کرونا کے باوجود نوجوان مجور مہلائیں مدھ پر پہنچے گھنٹوں تو کتار میں کھڑے رہے جمہو کشمیر کے ہر ووٹر کے چہرے پر مجھے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک امید نظر آئی جمہو کشمیر کے ہر ووٹر کے آنکھوں میں میں نے اتیت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بہتر بھوشن کا وشواز بھی دیکھا ساتھیوں ان چناؤں میں جمہو کشمیر کے لوگوں نے لوگ تنتر کی جڑوں کو اور مجبوت کرنے کا کام کیا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جمہو کشمیر کا پرشانسن سرکشہ بل جس پرکار سے انہوں نے اس چناؤں کا سنچالن کیا اور سب ہی دلوں کی طرف سے یہ چناؤں بہت ہی ٹرانسپرنٹ ہوئے لیک نیت سے ہوئے یہ جب میں سنتا ہوں تو میرا اتنا مجھے گرب ہو رہا ہے کہ جمہو کشمیر سے چناؤں نشپنچ ہونا ستمتر ہونا یہ بات جمہو کشمیر کی طرف سے سنتا ہوں تو لوگ تنتر کی طاقت کا ہمیں اور وشواس مجبوت ہو جاتا ہے میں پرشانسن کو بھی سرکشہ بلوں کو بھی ڈیر ساری مدھائیاں دیتا ہوں آپ نے چھوٹا کام نہیں کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے آج میں آگے روپر میں ہوتا تو سب پرشانسن کے لوگوں کو جتنی تاریف کرتا ساہت میرے شب دہ کم بڑ جاتے ہیں اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے آپ نے دیش میں ایک نیا وشواس پتا کیا ہے اور اس کا کلیرہ کرڈٹ منوز جی اور ان کے سرکار کے پرشانسن کے سب لوگوں کو جاتی ہے بھارت کے لیے گورو کا پل ہے ناظرین اکرام آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے جہاں پر حکومتی اداروں کی بڑی تعریفیں کی وہی دوسری طرف نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور پی اے جی ڈی کے سب سے بڑے رکن عمر عبداللہ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آج نہ صرف مرکزی حکومت کو حدف تنقید بنایا بلکہ یہاں پر اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی کئی ایک باتیں کی انہوں نے کہا کہ یہاں کی انتظامیاں اور یہاں کی سرکار نہ صرف مقصوص پارٹیوں کے عراقین کو تنگ کرتی ہے بلکہ اب بے جاب مداخلت کر کے جمہوریت کو خود ہی تارتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے اپنی ایک لمبی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر عوام نے کھل کے دل سے ووٹ کیا اور اس بار نیشنل کانفرنس کو اور دوسری جماعتوں کو الگ الگ اپنے کنڈیڈیٹ اٹھانے کا موقع نہیں ملا انہوں نے کہا کہ وہ جان بوجھ کے خود کسی بھی جگہ پر کسی کی کمپین کرنے کے لیے نہیں گئے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پی ایج جیڈی کے موقع کو کس طرح سے لوگ یہاں پر سراتے ہیں اور اس طرح سے جہاں بارتیا جنتہ پارٹی کو جمہور خطے میں ایک اچھا منڈیٹ ملا کیونکہ ہر سیٹ پر ان کے کنڈیڈیٹ لڑ رہے تھے انہوں نے اپنے کنڈیڈیٹ کم ہی اٹھائے یعنی کہ پی ایج جیڈی نے لیکن پھر بھی عوام کی بھاری مہترانے انہیں جو اپنا سپورٹ دیا ہے وہ اس کی قدر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی مرکزی حکومت اور اپنی پارٹی کے لوگ یہاں پہ نہ صرف معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بلکہ افسران کی طرف سے بھی اب ان کنڈیڈیٹس کو جو یہاں پر ڈیڈی سی کے انتخابات جیت کے آئے ہیں نہ صرف انہیں تنگ طلب کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی فیملیوں کو بھی حراسان کیا جا رہا ہے بڑے الزامات عمر عبداللہ لگا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کو زبردستی پارٹیاں بدلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور کئی لیڈران کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے جسے کتی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ نہیں انہوں نے نقص امن کے حوالے سے کوئی ریلی نکالی نہ ریلی نکالنے کا پروگرام تھا نہ اپنی ڈیڈی سی کے لوگوں کے حوالے سے کوئی جشن مرائے نہ کہیں پر سڑکوں پر ٹریفک روکا اس کے باوجود بھی اگر معاملات ایسے ہی رہے تو نتیجے جو ہیں وہ بلکل بریکس ہو سکتے ہیں عمر عبداللہ کی پریس کانفرنس میں کیا کچھ نظر آیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج آپ اس ٹھنڈ میں یہاں باہر ہمارے اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے آئے پڑی مدد کے بعد اس طرح آپ سب سے ملاقات کا موقع جو ہے حاصل ہوا ہے شاید پچھلے سال جولائے اگست کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تمام پریس کو ایک ساتھ بلا کے آپ سب سے باتشیت کرنے کا موقع ملا ہے آج آپ کو بلانے کا جو مقصد ہے وہ بلکل کلیر ہے حالی میں حکومت نے یہاں پہ ڈی ڈی سی کے الیکشن کرائے ہیں نتیجے الیکشن کے نتیجوں کے بعد بار بار ڈلی سے یہاں کی حکومت سے بی جے پی کے آلہ جو سپوکس پرسنز یا جو پوشٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے آج بھی وزیر آزم صاحب جب جب ایک سہت کو لے کے پروگرام کا ایناغریشن کر رہے تھے تو انہوں نے کافی ساری باتیں ڈی ڈی سی ایلیکشن کے حوالے سے کی اور کہا کہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اگر واقعی جمہوریت کی جیت ہوئی ہے تو پھر جمہوری طریقوں سے ہی اگلا قدم جو ہے لیا جانا چاہیے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کن وجہوں سے حکومت کے کچھ افسروں نے کس کے کمانڈ پہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن نتیجے نکلنے کے بعد انہوں نے دخل دینا شروع کیا ہے گرفتاریاں پکڑ دکڑ دھمکیاں اور مقصد صرف یہی ہے کہ جن ظلوں میں پیپلز ایلائنس میں کشمیر پروونس کی بات کر رہا ہوں جن ظلوں میں پکڑ دکڑ کے ذریعے وہ ریزلٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں اور ڈی ڈی سی چیرمن جو ہے الائنس کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کا بنا سکتے ہیں وہاں پہ زور و شور سے یہ کام چل رہا ہے فلحال شروعات انہوں نے شپایاں زلے سے کی ہے میرے دو ساتھی سینئر وچی کے ہمارے ایکس ایم ایل سی شوکت گنای صاحب اور شپایاں کے ہمارے سیگمنٹ ان چارج شبیر آمد کولے صاحب وہاں کے بار کے پریزیڈنٹ بھی ہے لیکن ان کا سب سے اہم رول جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے وہاں پہ سینئر لیڈر کے حیثیت سے ہے نتیجوں کے بعد دونوں کو وہاں سے اٹھایا گیا دونوں کو کہتے ہیں پریونٹیوڈیٹینشن میں لیا گیا اب وہ کیا پریونٹ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ سوائی ڈیمکرسی کے اور کسی چیز کو پریونٹ نہیں کیا جا رہا ہے وہاں پہ شوکت گلے صاحب وہ ہیں جن کو پانچ اگست کے بعد بھی پریونٹیوڈیٹینشن میں بند نہیں کیا گیا اگر تب ان کو بند کرنا ضروری نہیں تھا تو آج نتیجوں کے بعد ان کو بند کیوں کیا گیا وہ اب ہمیں معلوم چل رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ایک کر کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو سرنگر لا کے اپنی پارٹی جو ہے اس میں جوائن کیا جا رہا ہے اس میں انڈیپینڈنس بھی ہیں اس میں کانگریس کے بھی ہیں پی ڈی پی کے بھی ہیں اور بدقسمتی سے کل ہم نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس کے مینڈیٹ پہ نیشنل کانفرنس کے سمبل پہ جو ایک لیڈی وہاں جیت کے آئیں ممتاز یاسمینہ یاسمینہ ساری ان کو بھی کل زبردستی اپنی پارٹی میں شامل کیا گیا اور میں سوچ سمجھ کہ یہ الفاظ زبردستی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کی ہے جس کے بعد بلکل کلیر یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ایڈمنیسٹریشن اور ایڈمنیسٹریشن کے کچھ لوگ حکومت اور پولیس کا انتظام استعمال کر رہے ہیں گریفتاریاں کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں اور چھوڑنے کی قیمت ان لوگ جن کو پکڑا جاتا ہے جن چھوڑنے کی قیمت یہ ہے کہ آپ آئیے اپنی پارٹی جوئن کریے اور اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا تین دن کے بعد ایک سیکنڈ وہ ہے مائک یہاں پہ ہم نے لیا تھا بس بس یہاں پہ کیجئے مائک اس ہے یہاں پہ ایک سیکنڈ اس کو دوارہ شروع کریں سر یہاں پہ اپنی ہاتھ ہے مائک میں چھوڑا ہوئیتی ہے سر آپ اپنی ہاتھ ہے اس کے بعد سکار رہے ہیں ٹم year 5 هذا کو پہنی ہے اس کے بعد 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 موسیقا 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 اب چلیئے اسیمبلی کا شاید لوکل الیکشن کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے پنچائیت الیکشنوں کے ساتھ مقابلہ کریے جو دوہزار یارہ ستر اسی فیزدی سے کم کشمیر کی وادی میں ووٹ نہیں پڑے تو اگر بی جے پی کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح الیکشنوں میں لوگوں نے حصہ نہیں لیا وہ غلط ہے ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دوہزار انیس کے بعد خاص کر پانچ اگست کے بعد الیکشن کرائے گئے اور اگر دوہزار اٹھارہ کے پنچائیت الیکشنوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تو ترن آؤٹ زیادہ بہتر رہا لیکن ابھی بھی اگر آپ جمہو کا مقابلہ کشمیر کے ساتھ کریں تو اتنی بڑی پارٹسپیشن نہیں رہی کشمیر سے جتنی شاید بی جے پی والے ایکسپیکٹ کر رہے تھے comes on many seats we have seen that PDP which was a constant of PAGD and your party to head candidates for example even CPIM has certain candidates in Punäram district what was the alliance about then if you couldn't agree on on the majority of check on the majority of seats we agreed yes on some seats on some seats there was there was an exception where uh the alliance had اور مواطن صدقائی مواطنگ کریں لذا استطاع کرنے پر استخدام ولی مواطنگ رہا ایزام دقیئی مواطنگ کے بالکلی عشان خوش ایزام دقیئی سنگاری مواطنگ اگرام Parوزنگر تشکریف برای لینک باشی مواطنگ کرنے کے بعد باشی سنگاری تجوب شرط قصد سے استخدام جمیت کرنے کے پاس آجات کے إیشان نہیں رہے جن مواطنگ کرنے کے پاس، جما پاس آجاتی ان کے ساتھ سواؤک اگرام جفت کوش راحت مجھے کے بیٹیار کے مہین کامی ساتر رہنہی نکافت شود کے لاتے اور تو ، ، چیزی چیزی جو مجھے نوڑیر ، ان کی طرف ہی مجھے نئی کام کیا پاکہ نہیں ہیں کہ ہم شارت کی جو لگتا ہے ، جد چیزی سای کامی 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 چیزی بیٹیار کے دوارے ، تو ساتھ ایک اضافتی ہے کہہ کامی 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 کامی۔ اگر ایسی کی طرف ہم دوساری کی خطراح formation رہا ہے وہ اپنے اپنے ملے اپنے تھی اس کی ضرورت پورل کہتے ہیں جدید وقت اجیاد لوگوں کو اضافین شایئے ہیں اسے رو سوچھوں کو رہارز دیکھنے لگر میکنی کی ضرورت یا اپنے ایک تاریخار کے ساتھ و سوچھوں کی طرف تک کبھرانی پر فرصورتی طرف دیکھیں موسیقی اور آپ کو اپنی مجھے کوئی چاہتے ہیں اور وہ فرمانے ہوں اور وہ مجھے کوئی کیا کیا ہے جو مجھے کیا ہے کیونکہ آپ کو نمید کیا ہے مجھے کے لئے جوالت میں جانتے ہیں ہمیں مجھے کے لئے پیوپلز اللعانس ہمیں مجھے کیا ہے ہمیں جو مجھے کے لئے کہ 5 آگست 2019 پھر جو آگستان ہے جو مجھے پیوپلز کشمیر ہم نے کبھی ہی نہیں کہا 100% ہی لوگ ہمارے ساتھ ہیں لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ اکثریت اس جمہو کشمیر کی آبادی کی وہ کم از کم ہم یہ تو مان کے چل سکتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ پیپلز علیانس کے ساتھ ہے مرساہب منی پی اگری لیڈرز ہی بھی اندر اس پریونتیو دیتنشن انکلوڈیوور پارٹی انسیان پیپلز دیموکریٹیو پارٹی پیر ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لیڈروں کو اٹھایا گیا ہے کس وجہ ہے یا تو جیسے میں نے آپ سے کہا جمہوریت کے ساتھ کھلوڑ کرنے کے لیے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کیا کیا پریونٹ کر رہے ہیں ہم کونسا جلوس نکال رہے ہیں ہم کونسے پٹا کے بجا رہے ہیں ہم کونسا ملک کے خلاف کوئی نعرہ دے رہے ہیں ہم ابھی ابھی تو الیکشنوں میں حصہ لے کے آئے ہیں تو آپ کس چیز کو پریونٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بند کر کے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت کو ان کو چھوڑیے اور اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو بتائیے ناب آپ نے ان کو پکڑا کیوں ہے آپ نے اگر 105-107 جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے اگر آپ نے اس تہد ان کو پکڑا ہے تو آپ بتائیے ناب آپ کیا پریونٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا ہے پبلک ڈیسٹر بانس کا ہم نے کوئی اعتجاج کا پروگرام نہیں دیا ہم نے کوئی مطلب سیلیبریشن کا بھی پروگرام نہیں دیا ہم نے اب الیکشن جیتا ہے لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم جا کے سڑکوں میں آپ جہشن منائیں گے ہم نے کہا نا اب نتیجے نکل گیا اب ہم آگے اپنا کام کر لیں گے تو وہ کیا پریونٹ کر رہے ہیں حکومت جواب دیا کہ کس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ان لیڈروں کو اٹھایا گیا ہے ہمارے دو لیڈر اٹھائے گئے صرف شپائیاں زلے سے اور ان کا نشانہ بھی شپائیاں ہیں ابھی تک جتنے بھی انڈیپینڈنٹ یا کسی پارٹی سے جوڑے ہوئے جو جیت کے آئے ہیں اگر ان کو لیا گیا ہے اپنی پارٹی میں صرف شپائیاں سے تو مطلب سیدھا آپ کے سامنے ہیں سر مطلب کینڈیٹس کو سیکیورٹی نہیں دی میں نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ مجھے کیمپینڈ کرنے نہیں دیا حقیقت یہ ہے کہ نہ میں نے کیمپینڈ کرنے کی کوشش کی نہ میرا کیمپینڈ کرنے کا کوئی ارادہ تھا لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اکثر بیچتر ہمارے جو کینڈیٹس تھے ان کو شروع شروع میں گیسٹ ہاؤزوں میں اور ہوتلوں میں رکھا گیا اور ان کو نگلنے نہیں دیا اور پھر انہوں نے کیمپینڈ کو مزاق بنایا بڑی عجیب کیمپینڈ رہی اس بار کہ الگ الگ پارٹیوں کے کینڈیٹس کو ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں بٹھایا جاتا تھا پھر علاقے میں لیا جاتا تھا پھر ان کو کہا جاتا تھا اور پھر وہ کیمپینڈ اس علاقے میں کر کے سارے کینڈیٹس پھر واپس آکے اس گاڑی میں بیٹھتے تھے اور پھر ایک ساتھ جا کے گیسٹ ہاؤز واپس چلے جاتے تھے یہ کونسا الیکشن ہے یہ کہا کا کیمپینڈ ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ہم جب حکومت میں تھے ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کینڈیٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ ووٹ پڑے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے الیکشن دیکھا جس میں گینڈیٹ ہونا بھی سزا اور الیکشن کو روکنا اور کم ووٹ پڑنا یہ بھی حکومت کی کوشش رہی سر میرا لاسٹ سر اینسی پچھلے دو تین دن پہلے ایک پروٹسٹ آیا تھا پریس سری نگر پریس کال میں اس میں یہ بتایا گیا تھا انہوں نے وہ الگیشن لگایا کہ انسی نے کانگن اے میں داندلی کی ہے الیکشن میں کس نے کانگن اے کانگن اے سے سر کانگن اے اور بی پورے کانگن میں یہ الگیشن ہے اور کھاگ جو بھڑگام کا ایریا وہاں سے بھی لوگ آئے تھے انسی نے وہاں پہ وازوان کھلایا لوگوں کو کیا کہا ہے وازوان وازوان اب نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ پولنگ بوت کے اندر چاہ سٹا لگا ہے اگر چلے پہلے کھاگ کی بات کرتے ہیں اگر کھاگ میں ہم نے وازوان کھلایا تو مجھے لگتا ہے میرے امیدوار کو اس ایک ایک گھر میں جا کے اس وازوان کے پیسے واپس لینے چاہیے کیونکہ ہم سی ٹھا رہے جہاں تک آپ کانگن کی بات کرتے ہو کون روکتا ہے اب آپ کو انکوائری کرنے سے ہم حکومت میں بیٹھے نہیں ہیں ہم کیا داندلی کریں گے میں مانتا اگر حکومت ہماری ہوتے افسر ہمارے ہوتے حولیس والے سرد پہ ہمیں سلام کر رہے ہوتے میں کہتا ہے اب ہم داندلی کر رہے ہیں ہمیں نہ کیمپین کرنے دیا نہ ہمیں نکلنے دیتے ہیں ہمارے امیدوار ہمارے لوگوں کو بند کیا جاتا ہے داندلی ہم کریں وہاں کے ساری انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹس آئے پریس کال کیونکہ ہم نے جیتا اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو لے جائے نا حکومت کے پاس ہم نے آپ کو ابھی ثبوت پیش کیا ثبوت کے بنیاد پہ ہم ہاتے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ گلوار ہو رہا ہے وہ لائے سموٹ جو بھی حکومت کا فیستہ ہوگا ہمارے سرانکھ ہوگا ہمارے سرانکھ ہوگا جائے تو by and large the general rule of thumb is that bail not jail اب وہ اتنے عرسے سے اندر ہے ان سے جتنی پوچھتا چھونی تھی ہو گئی ہے اب تو عدالت کے زریے ان کو بیل مل جانا چاہیے اس کے بعد as i said in an interview to one of our channels the other day the law presumes you to be innocent until proven guilty اگر انجینیر رشید یا کسی اور کے خلاف آپ کے پاس اتنا سبوت ہے تو لڑیے نا case court میں آپ آپ court میں case لڑیے انجینیر رشید صاحب وہاں اپنی صفائی دیں گے اور عدالت کے زریے فیصلہ ہوگا کہ واقعی کیا یہ گونے گار ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایسے بند رکھنا تو this is not the way in which law should function سر اگر ہم ادھی بیٹھے ہیں جمو کسی ایک سیٹ زیادہ سیٹ ہے تو ہم نے لی اس پا جیڈی کے بغیر اس پا جیڈی کے بغیر کیسے یہ تو آپ کہو گے اس پا جیڈی کے بغیر اس ڈی اے کے بغیر اس والائنس کے بغیر جناب ہم نے الیکشن کے بعد تو الائنس نہیں بنائی نا ہم الیکشن سے پہلے الائنس میں گئے ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہم مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں لوگوں نے بطلب انڈویجلی تو ہمیں ووٹ نہیں دیئے جوائنٹ ووٹ دیئے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بی جے پی نے جو ہے زیادہ سیٹیں لی ہاں ووٹ شہر بی جے پی کا ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے وہ اس کے دو وجہ ہیں ایک تو انہوں نے ہم سے زیادہ سیٹیں لڑی اور دوسرا ہم جانتے ہیں اب یہاں اور سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز الائنس پر گوکہ ڈیکلریشن کے ہیں جیہاں ناظرین ناظرین اکرام یہ تو تھے سابقہ وزیراعلا جمہو کشمیر عمر عبداللہ جو بڑے الزامات کے ساتھ بات کر رہے تھے اس کی دوسری طرف ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیض ہے ساکی جہاں ناظرین اکرام جمہو کشمیر کے اندر یہاں کے بچوں نے جس طرح ہر ایک میدان میں اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی اور آئے ایس سے لے کر کے کے ایس کی بات کرتے ہیں نیٹ کی بات کرے سیٹ کی بات کرے یا نیٹ کی بات کرے ہر جگہ پر اپنا لوہا منوانے کیلوں کے حوالے سے بھی بات کرے تو پرویز رسول جیسے لوگ ابر کر کے آئے وہیں دوسری طرف ونڈر سپورٹس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہاں کی بچیوں نے بھی جمہو کشمیر کا نام پورے افق تک پہنچانے میں اپنی کوئی بھی کمی پیشی نہیں رکھی اور اس طرح سے آپ کو بتاتے ہیں کہ قاضی پورا ٹنگ مرگ کی رہنے والی سبیہ نبی نے نہ صرف جمہو کشمیر کا نام روشن کیا بلکہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ونڈر سپورٹس کے حوالے سے سکیٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کئی نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لیا اور بارہ سال کی عمر سے ہی انہوں نے جمہو کشمیر کو تمگے دلانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی اور اس طرح سے بار بار نہ صرف اس لڑکی نے کھیل کے میدان میں اپنا نام روشن کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی حوصلہ ہمیشہ ہی بلند رکھا کل بھی انہوں نے ایک بہت ہی بڑا ایوارڈ حاصل کیا جسے آپ شیر کشمیر ایوارڈ کے نام سے جانتے ہیں یہ شیر کشمیر ایوارڈ لینے کے بعد جب سبیہ نبی گھر پہنچی تو وہاں پر ان کا والہانہ استقبال بھی کیا گیا اور انہیں پھولوں کی مالائیں بھی ڈالی گئی اس موقع پر بولتے ہوئے سبیہ نبی نے اور ان کے والد نے بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا موسیقی ہی بڑا ایوارڈ جسی نے ایک بڑا ایوارڈ نیشنال میں دیا دے گوڑ رہا تو اس چھیز نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا تو اس کے بعد میں بہت سارے نیشنلز کھیکی لیا میں بہت سارے ایوارڈ جسی میں انٹرنیشنل ۔ اس کے بعد میں بہت سارے ایوارڈ اور ہنسال اس سال اپس ٹائم کھے اور انڈیا ہوا اس میں دیبا گولڈ رہا میرا تو آر ور آل اوارڈ پر فارمنس باسز پر مجھے یہ آج کشمیر کا بہت بڑا اوارڈ ملا ہے شیر کشمیر اوارڈ تو ایم ریولی ویری ایکسائیٹڈ سو آئی دون نو کہ ہاو ٹو پورٹ مائی ایکسائیٹمنٹ انٹو ورڈ میں یہ خوشی بلکل بھی مطلعہ اظہار نہیں کر سکتی ہاو مچ ایم ہیپی ٹوڈ تب بھی بہت اچھی فیلنگ رہی کہ یہ جو بھی اوارڈز مجھے آج تک ملے ہیں ان چیزوں نے مجھے بہت انکریج کیا ہے اس سپورٹ میں آگے بڑھنے کے لئے سو آورڈال جو بھی ایونٹس میں نے آج تک کھیلے ہیں میری بہت اچھی پرفورمنس رہی ہے تو آورڈال دارٹ ایکشلی ویری مچ انکریجڈ می تو ایکسائیٹمنٹ لڑکیوں کے لئے موڑ دن لڑکیوں کے لئے مجھے پیرنٹس کے لئے میسیج دینی ہے جیسے مجھے گھر والوں نے دے گئی میری پریڈم ٹو لیو مائی اون ڈریم ٹو لیو مائی لائف اکارڈنگ ٹو مائی اون چوائسز ان کو میں بولنا چاہوں گی آپ اپنے بچوں کو ویسے ہی فریڈم دیجئے ان کے ساتھ رہیے ان کے اپس ڈاؤنس میں تو ویٹ ایور دی وانٹ ان کے ساتھ رہیے ان کو وہ چیزیں کرنے کے لئے ساتھ رہیے تو انشاءاللہ دی ویل میکی پراؤڈ وانس ان دیر لائیے آج یہ ایوارڈ پھکر کی بات ہے میری بیٹی کو جس نے یہ ایوارڈ حاصل کیا یہ چھوٹا موٹا ایوارڈ نہیں ہے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے شہر کشمیر ایوارڈ بہت بڑا ایوارڈ ہے حاصل کیا میں آج بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں کہ کہنے کی کوئی بات نہیں میں باقی پیرنٹوں کو یہ میسیج دانا چاہتا ہوں کہ لڑکے اور لڑکیاں اس میں فرق نہیں ہے کھیل میں اور فرق نہ کرے دو ہی صورت ہے جس طرح یہ لڑکی اونچی برفیری پہاڑوں کی چھوٹیوں پر اپنا مقام حاصل کیا اسی طرح میں باقی پیرنٹ کو کہنا چاہتا ہوں میری میسیج ہے ان کے لیے کہ اپنے بچوں کو جہاں ناظرین کہتے ہیں کہ جگنو پکڑنے کی زد کریں سورج کی روشنی میں بچے ہمارے دیش کے چالاک ہو گئے چلیئے بہت اچھی بات آیا ہے کہ یہاں کے بچے اس وقت ہر میدان میں ہر گھڑی اپنے رول کو ایک احسن طریقے سے نبا رہے ہیں اللہ کرے کہ یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کو وہ تابناک بنائے اور اس طرح سے یہاں کے لوگ بھی عزت اور ویکار کے ساتھ اپنی زندگی جیسکے ہیں آج کے شمارے سے اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت کہ اگر خدا نے چاہا ایک نئے شمارے میں پھروگی ملاقات خدا حافظ و ناصر